نمسکار نوکنگ نیوز ڈاوٹ ٹو میں آپ کا سواگت ہے ایک نئی دکان کھلی ہے کرونا کے بازار میں ایک نیا پروڈکٹ آ گیا ہے خرید لو خرید لو خرید لو اب کرونا ٹھیک کرنے کا ایک نیا جگاڑ آ گیا ہے ایک دوا آ گئی ہے اس دوا کو لے کر کمپنی نے بیچنا شروع بھی کر دیا بیچنا مطلب اس کی مارکٹنگ شروع کر دی ہے اس کے بارے میں پریسلی جاری ہو رہے ہیں اس کے بارے میں ویجیابن دیے جارے ہیں ابھی کسی بھی پرکار کی عنومتی اس دوا کو نہیں ملی ہے لیکن آپ بگر عنومتی کے بگر کسی اس کے آپ اگر کوئی دوا بیچتے ہیں یا لوگوں کو کھلاتے ہیں یا دوا سجسٹ کرتے ہیں تو وہ گناہ ہے میں خود بھی کہتا ہوں کہ دوا سجسٹ نہیں کرنی چاہیے لیکن یہ کمپنی بتا رہی ہے کہ اس نے دوا بنا لی ہے اور اب آپ کو نہ تو انجیکشن لگوانے کے لیے اسپتال جانا پڑے گا نہ کچھ انفیوجن ہوگا نہ آپ کو ہسپیٹلائز ہونا پڑے گا کیپسل کھا کے آپ گولی کھا کے ٹھیک ہو جائیں گے ایسا اس کمپنی کا دعویٰ ہے اس دعویٰ میں کتنا دم ہے یہ کس طرح کی موقری ہے یہ مزاق ہے یا یہ حقیقت ہے کیا کیا ہو رہا ہے کرونا کی دنیا میں اور انگریزی فارما کمپنی کے لیے سارے کیا گناہ ماف ہیں اس کے بارے میں بات کروں گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر آپ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا یو پی آئی آئی ڈی نیچے ڈسکرپشن ہے اس کے ذریعے آپ بھکتان کر سکتے ہیں آپ اس ویڈیو کو جیدہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں کہیں میں جائیے میں لوٹ کی آتا ہوں ایک بات بتانا بھول گیا کہ اگر آپ بھکتان میں یو پی آئی کوڈ کا استعمال کرنا نہیں جانتے تو ایک بار کوڑے ویڈیو کے انت میں اس کے ذریعے آپ بھکتان کر سکتے ہیں جو دبا آئی ہے وہ مرز کمپنی نے منائی ہے اور اس دبا کا کہنا ہے کہ کورونا مریجوں کی اس سے جان بچ جائے گی اس کو تھرڈ فیس کے ٹرائل میں اس کا نومبر میں ابھی تھرڈ پریس ٹرائل ختم ہوگا ابھی ٹرائل ختم نہیں ہوا ہے اس کے دو ہی ٹرائل ہوئے ہیں اور اس مول نیو پیراویر نام کی دبا کو ابھی اس سے کورونا کے علاج کے طور پر کمپنی نے گھوشت کر دیا ہے کہ ہم نے علاج نکال لیا ہے ابھی تھرڈ ٹرائل ہوگا اور ابھی اس کے امرجنسی یوز آثنٹیکیشن کے لیے ہم اس کو بھیجیں گے کاغذہ تیار کر رہے ہیں لیکن میڈیا میں خبر بھیجتی ہے جنتہ کے بیچ میں سندیج بھیج دیا ہے کہ مرک سے ایک دوہ لے کے آنے والی ہے جو گولی کھانے سے ٹھیک ہو جائے گا لیکن ابھی کہیں مجھ جائیے اس ریسرچ کی جو ڈیٹیلز ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انترم وشلیشن کیا گیا ہے اس کا جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ دوہ آپ کی رکشہ اسپطال میں بھرتی کیے ہوئے بغیر کر سکتی ہے اور آپ کو ہسپیٹلائیزیشن سے جو جیدہ تر چیزوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کو ہسپیٹلائیزیشن سے بچائے گی اور آپ کو مرتیو سے بچائے گی ایسا اس دعویٰ کا دعویٰ ہے جیسا کہ ٹیکے کا دعویٰ ہے جیسا دوسری چیزوں کا دعویٰ ہے اور ہسپیٹلائیزیشن اور مرتیو سے بچانے والی اس دعویٰ پر جو ٹرائل کیا ہے اس کے نتیجے کہتے ہیں کہ یہ آپ کی جان بچا بھی سکتی ہے جان نہیں بھی بچا سکتی ہے لیکن دعویٰ ہے جی ہاں جتنے چانسز اس سے آپ کے ہسپیٹلائیزیشن کو پریونٹ کرنے کے ہیں جان بچانے کے ہیں اتنے ہی چانسز ہسپیٹلائیزیشن پریونٹ نہ کرنے اور جان نہ بچانے کے ہیں اور میں آپ کو اچھی طرح سے سمجھاؤں تو اس کا جو ٹرائل کیا گیا اس ٹرائل کا نتیجہ یہ ہے کہ پچاس فیزی 50% کیسز میں اس نے لوگوں کا ہسپیٹلائیزیشن پریونٹ کیا ہے اور موت پریونٹ کی ہے 50% ماملوں میں اور 50% ماملوں میں یہ کچھ نہیں کر پائی ہے اس کے باوجود یہ دوا ہے کونسا گھڑت لگتا ہے میری کو سمجھ میں نہیں آتا میری opinion جی ہے یہ باقی ہو سکتا اس کے پیچھے کچھ سائنس ہوتا ہو لیکن ایک بات بتائیے جو دوا کہہ رہی ہے کہ آپ بچ بھی سکتے ہو آدھے چانس ہیں آدھے چانس نہیں ہیں وہ دوا وہ بیچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آپ گھر میں ہی کھا لو جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر میں ہی کھا کے ٹھیک ہو جاؤ گے یہ ہے ہمارے دنیا کا فارما کارووار اور یہ کمپنی کہہ رہی ہے ایک کروڑ کورسز اس دوا کے تیار کر کے بیچیں گے ایک کروڑ کورسز جس دوا کی ابھی تھرڈ ٹرائل نہیں ہوئی ہے جس دوا کی آج تک پرمیشن نہیں ملی ہے پرمیشن کیا جس کو کہتے ہیں امرجنسی اپروول کے لیے بھی جس دوا کو نہیں بھیجا گیا ہے اس کے ایک کروڑ ڈوج بیچے جائیں گے یہ کمپنی دعویٰ کر رہی ہے اب تھوڑا سا اسٹیڈی کی اور ڈیٹیل میں جائیں تو اس دوا میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے جو ہے دو گروپس بنائے تھے جیسا زیادہ تلسٹیڈیز بنائے جاتا ہے اے بی سٹیڈیز آپ بھی چیزوں کی کرتے ہیں اس طرح سے تلنا کرتے ہیں تو ایک گروپ جو ہے اس کو تو انہوں نے دوا دی اور دوسرے گروپ کو وہ اللو بنا دیا آپ جانتے ہیں اللو بنانا پلیسیو دینا کیا کرتے ہیں جیسے تر ریسرچ ہوتا ہے اس میں ایک جیسی شکل کی گولیاں بناتے ہیں آدھی گولیوں میں دبا ہوتی ہے اور آدھی گولیوں کچھ کام نہیں کرتے ہیں اور دونوں کو دیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کون سے والے میں زیادہ اثر ہوا کون سے میں نہیں ہوا ایک پیشنٹ کا ریکارڈ رکھتے ہیں تو جن کو اللو بنایا تھا جن کو پلیسیو دیا تھا وہ اولو بنانے والے چودہ پرسنٹ لوگ ہسپیٹلائز ہوئے یا ان کی ڈیتھ ہوئی اور جن کو اولو نہیں بنائے تھا جن کو انہوں نے دوا دی تھی ان میں سے وہ سات پرسنٹ لوگ سیک سیون پرسنٹ سات وہ ہسپیٹلائز ہوئے اور یا ان کی مرتی ہوئی تو اس آدھار پر ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ دوا نہیں کھاؤگے تو چانسز ڈول ہیں اگر آپ دوا کھاؤگے تو چانسز آپ ہو جائیں گے مطلب ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے 50% والی بات ہے آدھے لوگ جو ہے اس کے جان جا سکتی ہے آدھے کی نہیں جان سکتی ہے جیسے ویکسین میں کہا جاتا ہے کہ اس کی افکیسی 57% ہے تو 57 لوگ جو ہیں سو میں سے ان پر تو کام کرے گی باقی پر نہیں کرے گی بھروسہ اس دوا پر بھی نہیں کر سکتے آپ اس کا مطلب آپ اس کو لے کر بھی آشوست نہیں رہ سکتے اور کمپنی کے رئے گھر میں کھا لینا آپ کو ہسپیٹلائیشن کی ضرورت بھی نہیں ہے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن یہ دھڑلے سے کہہ سکتی ہے کیونکہ یہ فارما کمپنی اور یہ انگریزی دوا ہے اب یہی کوئی کسی مولک علی والا جو اگر آدمی کہنا شروع کر دے یا کوئی آرویدہ چارے کہنا شروع کر رہے کوئی پراکرتک چکستہ والا کہنا شروع کر دے تو کیا ہوگا میں ہی کہوں گا نہیں غلط ہے آپ کس طرح سے کسی کو دوا چیز نہیں کر سکتے ہیں اپروول لائیے اپروول اس کو بھی نہیں ملیے لیکن بگر اپروول کے آپ اپنی دوا کو لوگوں کے بیچ میں آج سے آپ لوگوں کا محول بنا رہے ہو تو چودہ پرسنٹ کی موت ہوئی جن کو علو بنایا گیا تھا پلیسی وہ دیا گیا تھا اور سات پرسنٹ کی نہیں ہوئی جنہوں نے دوا نہیں لیتی اس کے آدھار پر ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری دوا کرونا کو پریونٹ کرے گی یہ انٹی ویرل دبا ہے اور بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ سات سو پچتر لوگوں پر کل ٹرائل ہوا ہے سیون سیونٹی فائیب لوگوں پر ٹرائل ہوا ہے اس میں پندرہ سو پچاس لوگوں پر ٹرائل ہی آگے کرنے کا پلان کر رہے ہیں جس کے لیے نبی پرسنٹ لوگوں کو انہوں نے کونٹریکٹ سائن کر لیا ہیں اور ان سے اب یہ آدمی ڈھونڈ لیا ہے نبی پرسنٹ اس کے اوپر یہ ٹرائل کریں گے اور دو ہزار بائیس کے ففٹی ففٹی چانس والا ٹاس کسمت آپ کی اچھی ہے تو ہیڈ آئے گا کسمت آپ کی اچھی ہے تو ٹیل بھی آ سکتا ہے جو آپ مانگو گے نہیں اچھی ہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا کم سے کم اس دبا کا کہنا یہی ہے یہ ہے رام وان دبا ایسی ایسی چیزیں بنتی ہیں ایسی ایسی چیزیں بڑے بڑے دیشوں میں مہان ہو جاتی ہیں اور ایسی ایسی چیزیں ان کے بھروسے ہمارے میڈیکل سائنس بیٹھا ہوا اور سوچ رہا ہے لوگوں کے پران کی رکشہ کریں گے یہ مرز تو بہت بڑی کمپنی ہم سب جانتے ہوں گے ہم بھی کئی بار اس کی دوا کھا چکے ہوں گے اب بتائیے آپ ففٹی پرسنٹ جی بھی سکتے ہیں نہیں بھی جی سکتے ہیں کام کر بھی سکتی ہے دوا نہیں بھی کر سکتی ہے آپ نے دوا لی آپ مر گئے تو بول دیں گے آپ تو باقی ففٹی پرسنٹ والوں میں ہیں کوئی آپ ایک ایک آدمی کا ڈاٹا تو اس وقت ہر وقت تو سٹڈی نہیں چلتی رہے گی جب سٹڈی ہوگی ایک بار تھرڈ پیس کی ٹرائل کے لیے تب سٹڈی ہو جائے گی اور تھرڈ پیس کی ٹرائل کی سٹڈی ہوتی ہے ہم سائیڈ افیکٹ وغیرہ کو دیکھنے کے لیے کہ سائیڈ افیکٹ آپ کے کیا ہوئے لانگ سم ٹم سائیڈ افیکٹ تو بھولی جائیے آپ وہ تو بہت ٹائم لگے گا ابھی تو یہ امرجنسی اپرویل مانگ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے دوا کے نام پہ یہ ہو رہا ہے کورونا کے نام پہ یہ منافع خوری نہیں ہے یہ دھندے باجی نہیں ہے کیا ہے مجھے نہیں پتا لیکن کل ملا کے اس اس طرح کی دوایں لے کر ہمارے سر پہ تھوپی جا رہی ہیں اب کل اسی دوا کو لے کر جب یہ آ جائے گی مارکیٹمنٹ دوہزار بائیس کے انتر تک ایک کروڑ کورس بنا رہے ہیں اس کے یعنی ایک کورس مالی جو پانچ دن کا ہوا صبح شام کا کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کا کچھ بھی دام ہو سکتا ہے اور فارما کمپنی والا آکے ڈاکٹر صاحب کے پاس کہے گا کہ صاحب جرہ لکھ دیجئے ڈاکٹر صاحب جو ہے ترنت لکھ دیں گے آپ کھا لیں گے بچ جائیں گے تو دوا کا پرتاب ہے نہیں بچے تو ففٹی ففٹی والا تو ہے ہی ماملہ دواوں کے ماملے میں ڈاکٹر کے ماملے میں بہت سارے دوا اکٹروں نے مجھے یہ بتایا یہ جانکاری ملی ہے ایک ڈاکٹر صاحب سے پاتچیت کرتے سمیں کہ جو ڈاکٹر ان لوگوں سے کمیشن نہیں لیتے ہیں ودیشیات طرح نہیں لیتے ہیں یا دوسری طرح کے بینیفٹ نہیں لیتے ہیں ان ڈاکٹرز کو یہ بڑے گھٹیا طریقے سے ٹارگیٹ کرتے ہیں آس پاس کی کیمس کی دکان کے ذریعے ان ڈاکٹرز کے بارے میں ان کے کریکٹر کو لے کر کئی طرح کی باتیں فیلاتے رہتے ہیں تاکہ ان ڈاکٹرز کے پاس مریض نہ جائیں کیونکہ کمیشن کیمس شاپ بالے کو بھی مل رہا ہے اس حد تک کہ نیکسس کی بات مجھے بتائی گئی ہے میں نے ویریفائی نہیں کیا ہے میرے پاس آئی ہے ایک ایسے ڈاکٹر سے آئی ہے جس پہ میں ٹرس کر سکتا ہوں اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا لیکن اگر یہ استطیعہ رہنے والی ہیں اس دیش میں تو ایسی ففٹی ففٹی دوا ہی سب کو کھانی پڑیں گی اس دیش میں کیا میرے خال سے دنیا کا یہ حال یہ یہ ہوگا کیونکہ جو ہم اپنے آس پاس لگاتا رہے دیکھ رہے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہو تو اس کو پلیز شیئر کریں جیادہ سیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور دیش میں سوچنا کرانتی جس کو کہتے ہیں وہ ایک یہ بھی ہوتی ہے سوچنا ہے لوگوں تک پہنچانے والی اس کا حصہ بنے مدد کرنا چاہتے ہیں بارکوڈ اس ویڈیو کے ٹھیک بات میں ہے نمسکار جہند موسیقی